اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی میں بھی ٹھک ٹھاک ہوں مزے میں ہوں تو جی میں آگئی تھی اوپر چھت پہ تو چھت پہ میں نے کہا چلے میں بیٹھ کے تو بالوں کو گنگی کار لیتی ہوں تو پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جی سامنے ہماری گھر کے سکول ہے کارنر پہ گورنٹ سکول ہے تو بچے جو ہیں وہ چھت پہ بیٹھ کے تو پڑھ رہے ہیں ٹیچرز بغیرہ بھی پڑھا آ رہی ہوں بیٹھ کے تو میں دوسرے ہی آپ کو دکھاؤں گی ٹیچرز جو ہیں میل فی میل وہ دونوں پڑھا آ رہی ہیں بچوں کو تو میں نے کہتی کہ بچے بس آپ کو دکھاتی ہوں کہ چھت پہ کھیل رہی ہیں بریک ٹائم ہے اور میں چھت پہ آئی ہوں میں نے کہا تھوڑی سی دھوپ سے ایک لوں ناشتہ وغیرہ کر کے فارغ ہو گئے تھے اور سپائی بھی کر لی تھی تو میں نے کہا چلے اب میں تھوڑی دیر چھت پہ جاتی ہوں چھت پہ بیٹھ کے تو بال میرے گیلے تھے تو میں نے کہا چلے میں بیٹھ کے کنگی کر لیتی ہوں تو ساتھ میں تھوڑی سی دھوپ لگ جائے گی اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی چائے تھی وہ پھر سے گرم کی اور اب بیٹھ کے تھوڑی سی ساتھ میں چائے پیوں گی کلکہ تھوڑی سی چائے وہ پیوں گی اور ساتھ میں بیٹھ کے اور اپنے بالوں کو کنگی کروں گی تو جی یہاں پہ اپنے بیٹھ کی ہوں تو آج کال موسم تھنڈا تھنڈا ہو گیا ہے تو دل کرتا کہ ذرا چھت پہ بیٹھیں دھوپ میں تھوڑی دیر تو تھوڑی دھوپ لینی چاہیے اب جسم کو ذرا گرمہ ہٹ ملتی ہے تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ کون کون ہے جو دھوپ سردیوں میں دھوپ کو انجوائے کرتا ہے ہم لوگ تو انجوائے کرتے ہیں ایدھر میں کٹ رہی ہوں سوٹ تو اس کو میں نے بچھا لیا کمیز کی کٹنگ کروں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں کچھن میں کیا ہو رہا ہے کچھن میں آج میری پیار ہے بنانے لگی ہے مزیدہ سینڈوچ مزیدہ سینڈوچ مزیدہ سینڈوچ مزیدہ سینڈوچ ہم میں اس کے پارے میں کچھ نہیں کتا اس کی کونسی ریسپی ہے یہ خود سے بنانے لگی ہے کچھن میں کچھن میں مزیدہ سینڈوچ تو مجھے اس کی علی بیگا نہیں پتا یہ خود سے ریسپی کیا بنانے لگی ہے جب بنائے گی پھر ہم کھائیں گے پھر ہم آپ سے بتائیں گے ایمان میری بیٹی نے کونسی ریسپی اس طرح کی ریسپی جو بنائی ہے جو خود سے اس نے کریٹ کی ہے اور یہاں پہ جو میں نے رکھی ہو رہی ہے شکرکندی اُبلنے کے لیے مزیدہ سینڈوچ ساتھ میں ہم یہ کھائیں گے سینڈوچ سینڈوچ دیکھیں کس طرح کی سینڈوچ بنتے ہیں بہت ہی مزیدہ سے میری بیٹی کے ہاتھ میں بڑا ہی مزے کا ذائقہ ہوتا ہے اور یہ خود سے اپنے لئے بریک فاسٹ میں اپنے سے ریسپی بنا لیتیا اور ہم اتنا مزا آتا ہے بیٹیوں کے ہاتھ کے ہی ذائقہ ہوتے ہیں میں نے تریف نہیں کیا دیکھیں نا کہہ رہی ہے کہ کبھی بھی تریف نہیں کیا ہاں زیادہ تریفیں نہیں کرتے بچے پھول جاتے ہیں میری مان نے تریف کرتے ہیں تو پھر وہ تریف کے ساتھ پھول جاتا ہے اس لئے میں پھول نہیں دے تم اسکام کروں مزیدہ رہی سینڈوچ بڑھنا آ کے تو ہمیں دے گی جو اس کے پاپا ہے وہ پڑھنے کے ہے نماز ان کے آنے تاکیمان جی ہمارے لئے مزیدہ رہی پڑھنے گے نماز شکرکندی وہ بھی بھائل ہو جائے گی اس میں ڈالیں گے کھٹا اور ساتھ میں چاٹ مسالہ اور مددار سی ہماری شکرکندی بھی ریڈی ہو جائے گی اور یہاں پیجی میں آپ کو دکھا رہی ہوں میری پیاری سی بیٹی ہمارے لئے بنا رہی ہے سینڈوچز آئی اللہ جی تو کل اس نے فرائز بنائی تھی تو بہت ہی مزایا تھا دلکارات کھائی جاؤں کھائی جو اس نے فرائز بنائی تھی تو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی کو شیئر کروں گی بہت مزے کی ریسپی بناتی ہے دیکھیں کیا کرتی ہے اللہ میں بس اس کے میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے بلکہ سب کی بیٹیوں کے بہت اچھے نصیب کرے اللہ میں ان کو خوش عباد پورم رکھے ان کو زندگی میں کوئی آلہ مقام عطا فرمائے زندگی میں زندگی میں زندگی میں ملتے زندگی میں بھی ملتے ہیں اچھی پڑھ لکھ کے نیک عمل کرو کوئی اللہ میں تمہیں ترقی والی زندگی دے تو یہ نیک عمل ہی ہوں گے تو جی جنت میں بھی آلہ مقام یہ اس سے اچھی کوئی دعا نہیں ہے جنت میں بھی آلہ مقام چاہیے آخرت میں جنت کے مقام ہی سب سے بہتر ہے یہ دعا سب سے زیادہ بہتر ہے تو جی یہاں پہ جیس ہیں جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اپنے مقام چاہیے جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ چکن بھی ریڈی ہے آپ جے سینویچ ریڈی ہونے لگے دیکھیں میری بیٹی بناتی ہے سینویچ لے دیکھیں پہلے ہم نے لگائی ہے اس کے اوپر مایو یہ ہے ہمارے سینویچز تو پہلے ہم نے اس کے اوپر لگائی ہے مایو نیز اس کے بعد ہم نے لگائی ہے اس کے اوپر چکن چکن کو پوڑا پوڑا کر کے ابھی نہیں تھا بچھایا چکن کو ہم نے کرنا ہے پوڑا پوڑا تو چکن کر کے پوڑا پوڑا اس کے اوپر بچھائیں گے اس سے پہلے ہم نے اس کے اوپر لگا دیا تھا جی یہ کیا اس کو کہتے ہیں آملیٹ آملیٹ لگایا تھا اور ساتھ میں کیچپ ساتھ میں مایو اور اب جو چکن ہے چکن جو ہے وہ اس کے اوپر پوڑا پوڑا کر کے ڈالیں گے مذہدار سا چکن جو میری بیٹی نے بلیک پوڑاوسے کے갑، negatives ویٹی نے کپکر پوڑا کردیا تو werdی کرنا ہے کچھ چکن کو پوڑاpur پوڑا کردیا گیا ا اور یہ دیکھیں کتنی پیاری لکھ آ رہی ہے سینویچ کی اور کھانے میں کتا مزائے گا تو جی اب ہم اس کی ڈبل کوٹنگ کریں گے مائوں کی اس کے اوپر دوبارہ سے یہ دیکھیں ہاں جی جی تو جی اب اس کے اوپر اس کو بچھا دیں گے مددار سے ہمارے سینویچز تیار ہیں تو اب ہم کریں گے اس کو انجوائے انجوائے تو انجوائے کے انجوائے انجوائے تو جی جو بھی کہتے ہیں مزے سے ہم اس کو کھائیں گے اب اس کو ہم ساوس پین میں تھوڑا سا گرم کریں گے اب یہ پڑھو اور بنائے اچھا ڈبل ٹیکر سینویچ جی یہ ڈبل ٹیکر سینویچز بن رہے ہیں تو جی آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں شیئر کریں اور خوب مزے سے مزے سے کھائیں کیا کھائیں یہ سینویچز جو آپ ایمان بنا رہی ہے بہت میں کھاؤ آپ اس طرح کا بنا کر کھائیں ہاں اس طرح کا بنا کر آپ ہماری ریسپی ٹرائی کریں اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح کی یہ ریسپی لگی ٹرائی ضرور کریے گا آپ کو کس طرح کی یہ آپ کے بچے جو ہیں نا وہ بنا سکتے ہیں آپ پھر آپ کو دے سکتے ہیں ماما دیکھیں آج میں نے یہ ریسپی آپ کے لئے بنائی ہے تو پھر آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے جیسے یہ میری بیٹی بنا آگے تو آج ہمیں سرف کرے گی ماما بابا آپ یہ سینویچز کھائیں اور میری حزمین کو تو میری بیٹی کے ہاتھ کے سینویچز بہت زیادہ افصان ہیں تو جی اب اس کے اوپر پھر ہم لگائیں گے آملیٹ آملیٹ لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چکن کو چوڑا چوڑا کر کے پوڑا 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 چوڑا چوڑا پوڑا پوڑا پھر اس کو چوڑا چوڑا کریں گے پھر وہ اس پر ڈالیں گے پھر ہم اس کو سوسپین میں ڈال کے تو اوپر ڈیچے سے اس کو گرم کار لیں گے برون برون گریلی شیر دیں گے گریلی کرسپی کرسپی کار لیں گے تو جی مزدار سے ہمارے سینویچز تھیار ہیں تو میں نے بیٹی کو بولا تھا کہ آپ جو ہے نا ٹوستر میں اس کو کار لو یہ وہ کار رہی تھی نہیں جی میں نے اسی طرح اس کو کرنا ہے تو دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت تو میں ویسے بھی آپ کو اس کی فائنل لک تو لازمی دکھاؤں گی کہ کس طرح کی فائنل لک ہے کوئی بات نہیں چھوٹے چھوٹے زندگی میں ہاں سے ہوتے ہی رہتے ہیں پھر ہی انسان کو سمجھ لگتی ہے کوکنگ کٹنے کی کوئی بات نہیں آپ نے اپریشیٹ کریے گا میری بیٹی کی کوکنگ کو تو آج میں نے یہی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دی ہے کہ میری بیٹی نے آج کونسی ریسپی بنائی ہے تو جی اب یہاں پہ دوسرا سینڈویچ تیار ہونے لگا ہے مدرس کو بھی چاہیے کہ بیٹی کے ساتھ ہیلپ کریں تو چلیں میں بھی الٹانے پلٹانے میں ہیلپ کے لیے آگئی ہوں میں نے کہا ہاتھ نہ جلا لے تو میں اس کو الٹ پلٹا کر دیتی ہوں الٹا پلٹا تو جی یہاں پہ یہ دوسرا بھی سینڈویچ تیار ہو رہا ہے مدرس مدرس جوسی سینویچ ایک چاہے ہیں مزیدار سینویچ اس کے ساتھ آگے آپ کو پوپلیٹ سلب کرنے سینویچ 겁ہ پھر کانمل گرہیں چار سینویچ تو اس کے ساتھ ہی چاہیں گے ہم آپ سے اجازت تو اللہ حافظ کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ سینوچ کیسے بنے اللہ حافظ بائی بائی